بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیلا سٹار میں ہوں یاسر رشید اور سٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی رانہ محمد عظیم صاحب ناظرین سٹیٹ بینک کا بل قومی اسمبلی سے پاس ہوا اور وہ سینٹ میں گیا سینٹ میں آپوزیشن کی اکثریت تھی لیکن جس دن بل پاس کروایا جانا تھا اس دن آپوزیشن لیڈر سمیت بیشتر آپوزیشن کے عراقین سینٹ میں غائب رہے اور اسی صورتحال کی بنا پر جب ووٹ برابر ہوئے تو چیرمن سینٹ نے اپنا پلڑا حکومتی بینچز کی طرف کیا تو وہ بل پاس ہو گیا آج جب آپوزیشن لیڈر سینٹ میں پہنچے تو ان کی پارٹی کی جانب سے بھی ان پر تنقید تھی بیشتر آپوزیشن عراقین کی جانب سے بھی تنقید کی جا رہی تھی اور حکومتی حلقوں کی جانب سے انہیں سراحہ جا رہا تھا آج انہوں نے تقریر کی ہے اور اس تقریر میں انہوں نے اپنا استیفہ پارٹیرمن کو بھیجوانے کا فیصلہ کیا ان کا گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا پہلے وہ ملاحظہ کر لیجئے کچھ سٹیٹمنٹس آرہے تھے میرے متلکہ مگر وہ ین کی کریڈیبیلٹی نا ہو اور وہ اٹھن کورٹس تیر سین کے آئی ہلپ نگارمنٹ اور مجھے سینٹ دیون اگر یہ بات کریں اپوزیشن لیڈر سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا جو استیفہ تھا وہ بلاول بھٹو صاحب کو معصول ہوا اور بلاول بھٹو صاحب نے وہ استیفہ مسترد کر دیا ہے ان کا یہ بیان ہے کہ جمہوریت کے لیے سید یوسف رضا گیلانی کی جو قربانیاں ہیں وہ قابل تقلید بھی ہیں ہم ان کو سراحتے بھی ہیں اور وہ اپوزیشن کی طرف سے بطور اپوزیشن لیڈر سینٹ میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہیں گے انہوں نے جو آج کچھ وضاحت پیش کیا اسی وضاحت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رانہ صاحب سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا یہ ماننا ہے دس پچاس پہ میرے آفس کو لیٹر موصول ہوا اس کے بعد ایک بجے میرے گھر پہ پہنچا جس میں ایجنڈا واضح نہیں کیا گیا تھا کہ اس میں سٹیٹ بینک کا بل منظور کیا جانا ہے یہ ان کی طرف سے وضاحت ہے یہ کس حد تک قابل قبول وضاحت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ یا سر یہ تو ایک او نیا جیسے کہتے ہیں نا سکینڈل بھی ہے اور چھوٹ بھی ہے میں اسے چھوٹ کیا کہوں مجھے ایک بات بتائیں سینٹ کے اس اجلاس میں اس بل کو پیش کرنے کے لئے پوزیشن نے کتنا زور لگایا یاد ہے آپ کو اپوزیشن کے اس بل کو پیش کر رہی ہیں اس کو رجیکٹ کرتے ہیں ختم کرتے ہیں اس کو واپس لے جائیں تو مجھے ایک بات بتائیں مان لیں ان کے اجنڈے میں نہیں تھا مان لیں چلے یہی بات مان لیں تو بطور اپوزیشن لیڈر جو باقی بل تھے وہ تو اجنڈے میں شامل تھے نا بطور اپوزیشن لیڈر باقی جو معاملات تھے وہ تو اس میں شامل تھے نا اس کے بعد اس بل کو پیش کرنے میں یہ نہیں ہوا کہ فوری طور پہ آنان فانان بلکہ پیش کر دیئے گا ایسا بلکہ نہیں ہوا صبح سے شور مچا ہوا ہر چیز چل رہی تھی سب کو پتا تھا ایون یہاں تاک کہ وہاں پر ایک دفعہ اپوزیشن نے تو گنتی اپنی مکمل کال لی تھی جس کے بعد یہ شور مچا تھا کہ جناب ایم کی ایم کے لوگ نہیں آئے آئے فلان ہی آیا فلان ہی آیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی ایک ایسی تحریک انصاف کی سینیٹر جو ویل چیئر پہ آئی ہیں اور آکسیجن کا سلینڈر ساتھ ہے ان کے سمجھ نہیں آیا کیا اس وقت نہیں بتا تھا یہ سارا کچھ میں میں نے کہا تھا یہ سب کچھ بقیدہ پلانڈ ہے سب کچھ سب کی مرضی سے ہو رہا ہے سب کچھ میں سب کو لوگ شامل ہیں میں آج پھر کہہ رہا ہوں سب میں سب لوگ شامل ہیں چلے مان لیں آج تو یہ ہو گیا جب اپوزیشن لیڈر کا معاملہ تھا اس وقت نون لکھ سے وعدہ کیا ہوا تھا وعدہ خلافی ہو گئی نا یاد ہے آپ کو چیئرمنٹ سینٹ میں کس نے ووڈ دیئے پھر چیئرمنٹ سینٹ کے اس میں کس نے ووڈ دیئے کیا کوئی اوپر سے خلائی محلوک آ گئی کیا کوئی باہر سے آ گیا یا سر ایسا نہیں ہے یا ہم عوام کونہ ہمارے سیاستدان عوام کو بلکل چونہ لگا دیتے ہیں ہم لوگ یا جیوے جیوے زندہ آباد مرد آباد کے ناروں پہ لگے ہوں بھئی یہ سب کچھ تیہ تھا انہوں نے اس دن بھی کہا تھا کوئی بھی حکومت ہوتی یہ اسی طرح بل پاس ہونا تھا چاہے بیس کا فرق ہوتا آپ تو بتالیس سو ستاون تھے نا چاہے اس سے بھی بڑا فرق ہوتا یہ ہو جانا تھا اس لیے ہو جانا تھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نا چاہتے ہوئی منظور کرتے ہیں کیونکہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے آپ کی ملکی معاشرت کے لیے آپ کے آنے والے دنوں کے لیے آپ کے آنے والے وقت کے لیے آپ کے آنے والے کال کے لیے یہ چیزیں ضروری تھیں یہ ہو گئی جو آپ جنہوں نے اعتراض اٹھایا کہ چیرمن سینٹ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے پہلی بار ایسا ہوا کہ چیرمن نے کسی کو ووٹ دیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کچھ چیزیں ضروری تھیں مجھے بتائیں جب آپ چیرمن سینٹ کے الیکشن میں سیاسی جماعتیں اپنا میدوار کھڑا کرتی ہیں جب چیرمن سینٹ کے خلاف آپ عدم اعتماد لے کر آتے ہیں جب چیرمن سینٹ جو ہے اس کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ چیرمن سینٹ جو ہے وہ اپنا ووٹ استعمال نہ کرے یہ مجھے بتا دے نا چیرمن سینٹ کو اختیار ہے ووٹ یہاں تو آپ عائن میں یہ لکھ دیں کہ چیرمن سینٹ جو ہے اس کو ووٹ دینے کا اختیار نہیں ہے پھر تو آپ یہ گلا بھی کر سکتے ہیں پھر آپ کی طرف سے یہ احتجاج بھی بنتا ہے پھر آپ کی طرف سے یہ شکایت بھی بنتا ہے جب آپ کو بتا ہے کہ چیرمن سینٹ جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے یہ عائن میں موجود ہے تو پھر کسی چیز کا گلا پھر یہ اثر کسی چیز کا گلا نہیں ہے پھر ایسی کوئی بات نہیں اب بہان ہے تو وہ استیفہ دینا یہ بھی معاملہ تیہ تھا اس کا ایک پریشر ڈالا جانا تھا اپوزیشن پہ باقی جوادتوں پہ کہ ہمارے بندے نے تو استیفہ دے دیا کبھی یہ ہوا ہے کہ آپ کے پہلے عدم اعتماد کے وقت جو لوگ اس سیٹ پہ چلے گئے تو کتنے لوگوں نے استیفہ دیا باقی لوگوں نے کتنے دیا بلاول بھٹو نے یہی تو وضاحت پیش کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے جو رہنمہ ہیں وہ خود احتسابی پر یقین رکھتے ہیں اور اسی خود احتسابی کی تقلید کرتے ہوئے آج انہوں نے استیفہ دیا دیکھیں بالکل خود احتسابی پر بھی یقین رکھتے ہیں اور اپنی قیادت کہ کہنے پر جو ہو سکتا وہ کرتے بھی ہیں دیکھیں یہ سب کچھ ایک پناڑ تھا اس پلاننگ کے تحت دعا اب معاملہ کیا ہوا جس وقت یوسف رضا قیلانی صاحب استیفہ پیش کرتے ہیں استیفہ دیا جاتا ہے تم آپ کو ایک بڑی مزہ والی بات بتاؤ اسی وقت مسلم لیگ نون کے ایک اہم شخصیت کا فوری طور پر رابطہ ہوتا ہے ایک میڈل مین کے ساتھ جو درمیان میں ان کے ہمیشہ ہوتا ہے انہیں کہتا ہے یہ کام تو بھرہ اچھا ہے اب تو مزہ تابہ ہے کہ اگر آگے ہم نے مستقبل میں ساتھ چلنا ہے تو فوری طور پر جناب انہیں کہیں کہ ان کا استیفہ قبول کرے اور ہمارے ہمیں اپوزیشن لیٹر رہے ہیں ایک لمحے کو باتیں چلی تھی کہ شاید آزم نظیر تارہ میں یہ اپتاروں کے اس شخص کا میرے بس نام بھی موجود ہے فوری فون جاتا ہے کال جاتی ہے میڈل مین کو جناب انہیں کہیں یہ کن لیں اور اس کے بدلے میں آپ عدم اعتماد کی تحریک کی طرف آئیں ہم آپ کو وزیر اعظم دے دیں گے آپ عدم اعتماد کی تحریک کی طرف آئیں ہم آپ کو وزیر اعظم دے دیں گے ہم آپ کو بنا دیں گے وزیر اعظم یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں اچھا یہ ایک سے ڈیر گھنٹا یہ گفتگو رہتی ہے لیکن ایک سے ڈیر گھنٹا گفتگو میں ایک زرداری سپے باری آپ کو بتا ہے اس کو کھیلنی آتی ہے اپنی باری تو انہوں نے ایسی باری کھیلی کہ بچارے یہ سارے دیکھتے رہ گئے دل کے ارمہ آن سبوں میں بے گئے تو یہ اسی طرح ہو گیا آج بڑا شائرہ نہ موڑ ہوئی نہیں موڑ میں اس نہیں کہہ رہی یہ ہو گیا سارا اور یہ میں بڑا مزہ لے رہا تھا میں ایک بڑے لیٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس سے بات کہا رہا تھا تو اس وقت یہ گفتگو چر رہی تھی تو میں نے اس سے بوچھا یہ ہو جائے گا کیا آپ کو مل جائے گا اس نے کہا یار یہ ہمیں کوشش کر رہے ہیں اگر ہمیں مل گیا تو پھر ہوگا کہ پیپس پارٹی اپوزیشن کے معاملے پر پیپس پارٹی آئندہ آنے والے الیکشن میں سوری آئندہ طریقے میں اعتماد جو ہم لانا چاہتے ہیں اس میں بیپس پارٹی سنسیر ہے میں کہا اگر نہ ہوا اس نے کہا نہ ہوا تو وہ تو ہمیں پتا ہے کہ بیپس پارٹی بھی رہوارے ساتھ ہاتھ کرے گی پھر ہم بھی ہموش رہیں گے پھر ہم بھی بیپس پارٹی کی کسی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیں اچھا جب ان کو پتا چلتا ہے کہ یار یہ بلاول صاحب کا بیان بھی آ گیا اور پھر میں آپ کو دعا دیتا ہوں اسی شخص کا سن سے تلق رکھنے والی بیپس پارٹی کے ایک شخص یہ سے رابطہ بھی ہوتا ہے میں باس بیٹھا ہوں وہ ان سے کہتا ہے یار یہ ایسے ایسے ہو جائے گا اس شخص وہ آگے ہس کے کہتا ہے فون پہ وہ مجھے جان بجھ گیا وہ خود فون کی آواز اس نے اچھی کر دی اس کا دیکھ لی یار عظیم میں اس نام اس نے لے رہا تو انہوں نے کہا جناب ایسا معاملہ ہونا ہی نہیں یہ آپ بس سب اپنی پرانی 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 تنہا پہ کام کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی خبر بریک کر دوں یار عظیم ابھی دو بھی لور بھی پاس ہونے ہیں جس پہ اپوزیشنیں شورت تو وہ ڈالنے ہیں لیکن وہ اس کے باوجود وہ دونوں بھی لپاس ہو جانے ہیں اپوزیشن اب تک رکھنا نہیں ڈال سکی حکومت ہی کارے وائیوں میں تو آنے والے دنوں میں رکھنا کیسے ڈالا جا سکتا ہے کہ جب اپوزیشن آپس میں اتحاد کو عوام میں شو نہیں کر سکتی وہ سینٹ میں شو نہیں کر سکتی قومی اسمبلی میں شو نہیں کر سکتی اسی پر سیاسی رہنما کیا مواقف رکھتے ہیں ایک بریک کے بعد بات کریں اور اسی سیاسی ایشو کو آگے لے کے چلیں گے کہیں نہیں جائے گا سٹے ویڈاس موسیقی نظرین سینٹ کی گہمہ گہمی پر بات کریں گے جو کارے وائی ہوئی آج اپوزیشن کی طرف سے جو مواقف اپنایا گیا حکومتی حلقوں کی طرف سے جسہ رہا جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر کو اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے بلدیاتی ایکٹ پر بھی بات کریں گے تو اسی سیاسی منظرہ میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تیمور تالپور صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خورم شیرزامان صاحب نے آپ دونوں حضرات کا بہت مشکور ہوں تیمور بھائی سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں کیا رائے رکھتے ہیں اپوزیشن لیڈر سینٹ سید یوسف رزا گیلانی کی غیر حاضری کے حوالے سے اپوزیشن پاکستان مسلم دیگنون جمعیت علماء اسلام آپ پر تنقید کرتی رہی ہے آج قائدہ ایوان یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سراحتے ہیں کہ آپ نے جو اقدام اٹھایا وہ ملکی بہتری کے لیے اٹھایا فیصل جعوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں حکومت آپ کو سرا رہی ہے تو پھر عذر کس بات کا بسم اللہ روان رہی یہ سیاسی سٹیٹمنٹس دینا چاہتے ہیں یہ دیتے رہے ہیں ان کی سیاسی سٹیٹمنٹس سے کوئی فرق نہیں کرتا رات کو بارہ ایک بجے آپ کسی میمبر کو انفارم کرتے ہیں کہ آپ کو صبح کو پہنچنا ہے یہ سارا جان کے ڈراما مچایا گیا اور اس طرح سے پوری پلاننگ کی گئی کہ جلانی صاحب ملتان سے واپس نہ پہنچ سکے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر فوق بھی ہوتی ہے اور اس ٹائمبر کی فلائٹس بھی ہوتی ہیں انہوں نے ایک بہت ہی ذرات قسم کا ایک گمک کھیلا ہے جس کو سیاست میں میرے خواہ سے پسند نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں انکلیج نہیں کرنا چاہیے بٹ یس وہ بھی نہیں تھے اور میمبرز ہمارے کچھ مسنگ تھے جس پہ چیئرمنٹ صاحب نے کمیٹی بنائی ہے اور ایکشن لیا جائے گا پر یہ ہمیں ضرور دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی حرکتیں کر کے اس طرح سے لیڈ نائٹ میں پروگرامز بنا کے یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے خاص طرح پر وہ چیزیں جو ملک کی سلامتی کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں تیمور بھائی آپ نے کہا کہ چیئرمنٹ صاحب نے کمیٹی بنائی ہے اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈ نائٹ یہ جاری کیا گیا لوگ وہ کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے تھے سارا کچھ تھا تو پھر کمیٹی بنا کے ان لوگوں کے خلاف کیا ایکشن ہوگا جب آپ کو بتا ہے کہ کام ہی غلط کیا ہے حکومت نے اور جان بوچ کیسا کیا ہے تو پھر ان بچاروں کا سینیٹرز کا کیا قصور ہوگا نہیں بلکل بات صحیح ہے کچھ سینیٹرز جو آؤٹ اف دی سٹی تھے ان کی تو بات سمجھ میں آتی ہے گرانی صاحب کے بات سمجھ میں آتی ہے اور میرے خواہ سے ان کو استیفہ بھی نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے جان کی کیا گیا ہے پر ایک انکوائری ضرور آنی چاہیے تاکہ وہ میمبرز جو نہیں تھے ان کا پتہ چلے کیوں نہیں آئے وہ اسلام آباد میں تھے جی بلکل اسلام آباد میں تھے کچھ میمبرز ہمیں پتہ نہیں ہے ایک جنرل انکوائری کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لئے ہمیں پتہ چلے کون اسلام آباد میں تھا کون نہیں تھا کھلی طور پر ہاتھا کرنی کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ہی اس کا تدارک کیا جا سکے گا خورمشیر زبان صاحب آپ کی پارٹی جو ہے وہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی مخالف پارٹی سمجھی جاتی ہے لیکن اگر سینٹ میں دیکھیں تو آج قائد ایوان بھی اور دیگر سینیٹرز بھی جن کا تعلق حکومتی جماعت سے ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس اقدام کو کہ وہ غیر حاضر رہے خوش آئند بھی قرار دے رہے ہیں جمہوریت کی پاسداری بھی قرار دے رہے ہیں ملکی بقا کے لیے ایک اچھا اقدام قرار دے رہے ہیں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اچھے دیکھیں میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں نا مطلب ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ ساری لوگ برے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں ایون پیپلز پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ان کی جو طرز حکمرانی ہے وہ ملک کے خلاف ہے ملک کے مفاد کے اندر نہیں ہے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اچھے فیصلوں کے اندر بھی بیچ میں جو ہے مشکلات پیدا کر رہے ہیں سو پیپلز پارٹی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کنارہ کشی ان سے کر لینی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ دیکھیں ہم تو یہ بات جانتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹائج رہیں گے ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے نادو سندھ میں فیوچر ہے پنجاب، کیپی، بلوچستان، گلگل، بردستان کشمیر سے تو ویسے بھی فارق ہو گئے ہیں تو میرے خیال سے ہمیں اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو ملک کے مفاد کے لیے ایسی جماعتوں سے ایسے خاص طور پر ایسے موقعوں کے اوپر الائدگی کریں اور کسی بھی بہانے سے وہ نہ آئیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اپریشیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ تحقیقات کرتے ہیں چلیں چلیں ان کو تحقیقات کرنا جائیے جو آپ کے لوگ نہیں آئے آپ کے اتحادی جو نہیں آئے نہیں دیفینیٹلی نہیں جو آپ کے اتحادی نہیں پہنچے دیکھیں مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کام میں کامیاب ہو گئے ہمیں اپنا پتا تھا کہ ہمیں اپنا نمبر گیم کیا رکھنا ہے وہ ہم نے پورا کر لئے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اچھے اچھے بلد باست ہو رہے ہیں جو آپ کے اتحادی نہیں آئے کیا آپ نے ان سے گوگلا کیا ان سے پوچھا یا یہ پلاننگ کا حصہ تھا نہیں دیفینیٹلی دیکھیں نہیں بلکل دیکھیں دیفینیٹلی اس کے پر دیکھا جائے گا اور میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ جو ہم نے کام کیا دیفینیٹلی ہم نے اپنا نمبر گیم جو تھا ہم آپ کے جتنے نمبرز آبیلیبل تھے اس کے ساتھ سے ہم نے اپنا کام پورا گیا اس کے اندر ہم کامیاب ہوئے ہیں لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو ان کے لوگ نہیں آئے تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہے کہ لوگوں نے اب یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے فاصلے رکھے جائیں الائدگی کی جائیں کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ جو الیکٹیبلز ہیں وہ خود اپنے ووٹوں بھی جیت کر آ جاتے ہیں ان کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ لوگ کیوں ان کے ساتھ خرم صاحب آپ کی اسی بات کا جواب تمور صاحب سے لے لیتا ہے تمور صاحب آج وزیرد اپلہ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن کے چودہ سے پندرہ ارکان ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف یعنی حکومتی جماعت کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے حکومت کو اب پاکستان مسلم ریگ نون تو ڈینائے کرتی ہے اس کو تو پھر وہ کس پارٹی کے ہوں گے دیکھیں جی بڑی سمپل سی بات ہے اب کہنے کو تو ہم کچھ بھی کہہ سکیں پر وہ جماعت جو چودہ میں سے بارہ بائیلیشنز ففا کی حکومت میں ہوتے ہوئے آر چکی ہو جو بائیلیشنز کے بعد لوکل باڈی ایلیشنز میں عوام نے جس کو رد کر دیا ہوئے جن کو ٹماتر اور انڈے مارے ہوں وہ ڈوپتی بھی کشتی کرپشن سے بھریوی ڈوپتی بھی کشتی میں جو سوار ہیں وہ سب چھلانگ مار کے کوئی نون لیگ میں منت مانت کر رہے ہیں کوئی پاکستان پارٹی کو منت مانت کر رہے ہیں اس ٹائپ میں کہنا کہ کوئی اس پارٹی جائے گا آباز میں مسائل کے سامنا میں آپ کی طرف تیمور صاحب واپس آتا ہوں خورم صاحب اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن یہ رائے رکھتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو توڑا ہے آپ کا جو زیادہ تر حدف تنقید رہا وہ اپوزیشن کی صفے رہی ہیں اپنی صفوں پہ آپ نے زیادہ دھیان نہیں دیا آپ نمبر گیم پورا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ساتھ کھڑے میں سے کتنے مس ہو گئے ہیں نہیں دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت ہے جب وہ جاتی ہے میدان میں جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے کامیابی حاصل کرنی ہے کس طرح کامیابی حاصل کرنی ہے وہ تو اس کی اپنے پلانز ہوتے ہیں دیکھیں بیسیکلی میں آپ سے بتاؤں گے جس طرح شیخ رشید صاحب نے کہا ہے یہ بات صرف پنجاب کی حد تک نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گے صوبہ سندھ کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت ساری ایسے میمبرز ہیں جو کہ ہم سے رابطے میں ہیں وہ ان سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ عزرداری صاحب کو ان کو خوف ہے ایک ڈر ہے خوف کی بنیاد کے پر ان کے ساتھ اٹیشن ہے لیکن جیسے وقت قریب ہے کہ الیکشن قریب ہے کہ آپ دیکھیں گے یہی حال پی ایم ایل این کا بھی ہے اسی طریقے سے جس طرح انہوں نے تباہی مچائی ہے جس طرح کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ وہ مقصود منشی ہیں ان کا کونس ہے جس کے اکاؤنڈ میں اربوں روپے ہیں جن کا حساب کتاب یہ دے نہیں پا رہے ہیں جنہیں اس پر بھی بات کریں گے اس پر بات کرتے ہیں ابھی آپ کے خواجہ ازہا صاحب ہمیں جائن کر چکے ہیں جب ان سے بوچھتے ہیں خواجہ صاحب سندھ میں بڑے عاقیب ہیں آپ سندھ میں آپ کا محول بڑا تیز گرم چار رہا ہے لیکن تھوڑے ایک ذرا کے حوالے سے بھی ایک جواب دے دیں جس دن یہ بل پاس ہوا سینٹ سے اس دن ایمکی ایم کے تین سینٹر غیر حاضر تھے اس کی کیا وجہ تھی ہمارے دو سینٹر تو کراچی بھی موجود تھے جو ہماری سینٹر تھیں وہ شیلنگ کی وجہ سے ان کی کافی خراب تھی فیصل سنزواری صاحب کو کرونا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ نہ جا سکے لیکن کوئی مسئلہ کیا ہے زنداری صاحب نے ان کی پارٹی نے چیئرمن سینٹ کے ساتھ ہر طرح کے بل کو سپورٹ دینے کا وعدہ کیا وہ ہے تو وہ پیچھے بیک اپ پہ موجود رہتے ہیں تب ہی تو بار بار ایم کیوں کو کہتے ہیں کہ آپ بیپاک چھوڑیں تو ہم شامل ہو جائیں یعنی آپ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کا معاملہ تیہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں اور زرداری صاحب شامل ہو جائیں ہمارا بیک اپ تو اب تک وہی دیتے چلے آرہے ہر ناظر موقع پر خاجہ صاحب اگر پیپلز پارٹی کا موقع دیکھا جائے تو ان کا یہ ماننا ہے کہ جو بھیجا گیا تھا وہاں سینٹ پر بلانے کے لیے وہ اس میں ایجنڈے میں شامل ہی نہیں تھا کہ یہ اس میں بل ہوگا سٹیٹ بینک کا اس میں کوئی حقیقت ہے کسی بھی سینٹر کو چاہے وہ سینٹ میں نہ بھی جائے تو اس کو ایک درخواست ہٹنگی دینی پڑتی ہے ایک دن پہلے یہ نہیں ہوتا کہ جس کی جب مرضی چاہے مو اٹھائے چلا جائے جب مرضی چاہے نہ ہے یہ صبحی اسیمیلی میں بھی ہے قومی اسیمیلی میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں کروڑوں روپے خرچ ایک اجلاس کے اور ایک اجلاس کے ایک ایک سینٹر کو بھی نا ہزاروں روپے ملتے ہیں ایک اجلاس اٹینڈ کرنے کے تو یہ کوئی اپنی اوتاک نہیں ہے کہ جب موڑ ہوا جی تو چلے جائیں گے موڑ نہیں ہوا تو نہیں جائیں گے اگر کسی کو نہیں جانا تھا اعتراض تھا یا کوئی اور مجبوری تھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا تو کیا انہوں نے یہ وجہ تو نہیں ہے وہ تو جنون وجہ کوئی دیکھ کہ ہاں بھئی کوئی بیماری تھی کوئی تکلیف تھی کوئی حادثہ تھا شیخ دمان صاحب کی در پہلے آپ تعا دے کہ کراچی میں آپ نے کیمپ بھی لگا دیا آپ کے ایک ساتھی جو ہیں وہ اس پہ جامحق بھی ہو گئے اس لائٹر چارج پہ جس کی اپنے ایف ای آر کے لیے درہاز بھی دی ہے تو اب یہ تحریک کہاں تک بے جائیں گے کوئی مذاکرات کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی کومیٹی آئی کوئی مذاکرات کے امکانات ہیں دیکھیں حکومت کو تو یہ عالم ہے کہ جب ہمارے پہ شیلنگ چل رہی تھی تو فون پر ایک طرف مرتضی باہب صاحب تھے اور دوسری طرف ناصر شاہ صاحب تھے اور ہم گلی میں سائیڈ میں ماب سے جو بیریکیٹ لگے ہیں وہ سائیڈ میں ہٹ کر سامنے بات کر رہے تھے اور تمام ساتھی ہمارے گرد موجود تھے اور سارے ساتھی سن بھی رہے تھے ہم اوپن مذاکرات کر رہے تھے تو انہوں نے ادھر فون ڈکھا اور ادھر سے لاتھی چارچ اور کینن شروع کر دی خواتین ماں و بہنوں پر تو پھر ہم پہ شیلنگ شروع کر دی کیونکہ ظاہر ہے ہم ادم تشدد اور ادم تسادم کی راہ پہ پر احتجاز کر رہے تھے تو اللہ کا شکر ہے نہ ہم نے کوئی رد عمل دیا نہ ہم دینا چاہتے دے دوسری اہم بات یہ ہے یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں جماعت اسلامی سے کیا مذاکرات ہو کوئی مذاکرات نہیں ہوئی جماعت اسلامی سے تو میری توقعات بہت زیادہ تھی بلکہ بہت لوگوں کی توقعات تھی اٹھائیس انتیز دن دھرنا دے کر جو نعمت اللہ صاحب کا نظام تھا جس پہ انہوں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کی بھی ہے جس میں یہ جس سے ان کو پیشے ہٹنا ہی نہیں چاہیتا وہ چند نکات اور چند امنمنٹ پہ دوزار تیرہ بھی مان گئے ابھی ظاہر پی ایس پی کا بھی دھرنا جاری ہے انہوں نے کوئی حق نہیں فیصلہ نہیں کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی سے جو بھی کراچی سے جو بھی محبت کرتا ہے اور خود اس وقت کے ہمارے ناظر مصطفیٰ کمال صاحب جس نظام میں کامیاب ہوئے ہیں وہ دوزار ایک کا نظام ہے دوزار تیرہ کے نظام میں تو پیپس پارٹی کی عالی قیادت کے تمام لوگ چاہے وہ نواب شاہ سے نازمہ تھی یا لڑکانہ سے تھے سب فیل ہو گئے پورا صوبہ دوزار تیرہ کے نظام سے دوزار ایکس تک پورا صوبہ فیل ہوا ہے کراچی کے مسئلہ نہیں ہے لڑکانہ فیل ہے دادو فیل ہے نواب شاہ فیل ہے خیرپور سکھر فیل ہے سکھر کے ناظم ہمارے تمام پیپس پارٹی کے رہنماؤں کے بھائی بھتیجے بھانجے سب وہ ان میں شامل تھے وہ بھی ناکام ہوئے ہیں یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں ہی اس وقت جو معیشت ہے جو گوڈ گورننس ہے صرف وہ نہیں ہے بلکہ اندرونے سندھ اگر صورتحال دیکھیں تو وہاں بھی بیڈ گورننس ہی ہمیں دکھائی دیتی ہے بلدیاتی ایکٹ کا پاس ہو جانا بیڈ گورننس کو مزید طول دے گا تو اس پہ جواب پاکستان پیپلز پارٹی سے لیں گے بریک پہ جانا ہے بریک سے واپس آئیں گے تیمور صاحب سے اس کا جواب لیں گے اس وقت جو مذاکرات کیے جارہے ہیں وہ کن بنیادوں پر کیا جارہے ہیں اور دوسری جو جماعتیں انہیں کن بنیادوں پر اگنور کیا جارہے ہیں ناظرین کہیں نہیں جائے گا سنوید ارس ناظرین سندھ کے بلدیاتی ایکٹ کے خلاف سندھ کی تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ احتجاج کی سیاست پر یقین رکھتی ہیں اور اسی پر ہی عمل پیرا دکھائی دیتی ہیں ان دنوں جماعتیں اسلامی ایمکی ایم پی ایس پی اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں لیکن ان احتجاج کا اثر کس پہ ہو رہا ہے انہی پارٹیز پہ ہو رہا ہے یا بلدیاتی ایکٹ میں ترامین جو کی گئی تھی وہ واپس لے لی جائیں گی تیمور صاحب کی طرف بڑھتے ہیں تیمور صاحب ایمکی ایم اور پی ٹی آئے ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم کراچی کی بڑی سٹیک ہولڈرز پارٹیز ہیں لیکن ہم سے آپ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے آپ جماعت اسلامی سے بھی مذاکرات کر لیتے ہیں پاک سرزمین پارٹی کی طرف بھی آپ کا وفد چلا جاتا ہے تو آپ ان کے ساتھ جو روابط رکھے ہوئے ہیں وہی روابط آپ کو واپس دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی آپ فرینڈلی آپوزیشن ان کے ساتھ ہو رہی ہے تو ان بڑی سٹیک ہولڈرز جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں جی ہم نے تو اپنے دروازے کھلے چھوڑے میں ہیں میں دعوت دیتا ہوں خواجہ صاحب کو بھی اپنے بھائی کو کے آئیں ہم سے بات چیت کریں کیونکہ انڈ میں ہونا یہی ہے جس طرح سے یہی والے ہماری بات سمجھ گئے جو ان کے کچھ نہ کچھ شکوے شکایت تھے ہم نے دور کر دیئے اسی طرح سے اگر خواجہ صاحب بھی آئیں گے ہم ان کے ساتھ بیٹیں گے ان کو چائے پلائیں گے کیک چلائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہوگی جو میجر ایسی کوئی سٹرانگ ہورڈز نہیں ہے جاپی گمہری اپوزشن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم ماننے کو تہارے ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اصولاً ماننا غلط ہوگا تو جی اوی بھی آگئے مثلوں میں ڈالفن پارٹی بھی کچھ دنوں میں مذاکرات پہ آ جائی گی ان کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے یوں میرے بھائی خوجہ صاحب اکیلے رہ جائیں پیچھ اور باقی صاحب ہمارے ساتھ آکے بیٹھ جائیں تو میرے خاص سے بہتر یہ ہی ہوگا بات چیت کرنا پہلے شاید تھوڑا دسٹراشن آگئی تھی میں بتا تھا کہ پی ٹی آئی کے دو ایم پی ایز پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں عبرو صاحب اور شہریار شہر صاحب اور باقی کچھ لوگ ہیں وہ سب ہم یہ وہ ٹائم ہے جب یہ دوب رہی ہے کرپشن اور مس گورننٹ سے بھریوی یہ کشتی دوب رہی ہے اور لوگ چھلانگ مار مار کے اس سے دور جانا چاہتے ہیں عمران نیازی اور اس کی پالیسی سے ان کے اپنے ایم ایل ایز ایم پی ایز چلے یہ پوچھ لیتے ہیں اس پہ بہتر بھائی پوچھ لیتے ہیں خورم شہر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اس کے بعد خواجہ سہار کتاب کی طرف بھی آتے ہیں خورم صاحب آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ درددر جائن کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پیپس پارٹی آپ کو جائن کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے لوگ دو جائن کر گیا ہیں باقی جائن کر رہے ہیں اچھا دیکھیں کچھ چیزوں کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جیسے جو سینئر جنرلسٹ ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں کہ حالات کیا ہیں آپ کے سامنے ہیں اور میرے صاحب سے تو آپ کے چینل نے جس طریقے سے سندھ کے ایشیوز کو ہائلائٹ کیا اسے بہتر تو اور کسی کو ہم نے دیکھا نہیں کرتے ہوئے آپ کے سامنے سوپے سندھ میں آج چودہ سال ان کے اقتدار میں ہو گئے ہیں پانچ بھی ان کی حکومت ہے آج بھی وارٹر کمیشن کہتا ہے کہ ستر فیصد عوام جو پانی پیٹی سوپے سندھ میں سکولوں میں بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے ہسپتالوں میں علاج نہیں ہے لاؤ ان آرڈر کے حالات آپ کے سامنے کی سٹریٹ کرائم میرے خال سے کبھی اتنا سوپے سندھ کی ہسٹری کے اندر اتنا سٹریٹ کرائم کبھی نہیں تھا جتنا اتنا ہے باقی ڈیویجنز میں ڈاکووں کا راج ہے لوٹ مار کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ جو آڈیٹر جنرل نے کتابیں چھاپی ہیں اس کے پر زکاة کے دپارٹمنٹ میں بھی ان کے پر بزابت کی آئی ہیں سو حالات تو سوپے سندھ میں آپ کے بہت زیادہ خراب ہیں ہمارے تو الحمدللہ چاہے کیپی کی بات کریں یا آپ پنجاب کی بات کریں ہم تو بہت بہتر ڈیلیور کر رہے ہیں لوگ کام کر رہے ہیں کیپی کے اندر آپ دیکھیں گے کس طریقے سے چیزیں بہتر ہو گئی ہیں زندگی بہتر ہو گئی ہیں لوگوں کی لیونگ سٹینڈرز ہم نے بہتر کر دیئے لیکن آپ یہاں پہ آئیں کراچی کے حالات دیکھ لیں تھر کے اندر بچے آج بھی بھوک سے مر رہے ہیں لڑکانہ کے اندر آج بھی لوگ جو ہیں ایڈز کے مریض تعداد ہی تھی ہیں سوال یہ بنتا ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی اتنی بیچ گورننس ہے اگر انہوں نے چودہ سال سے سندھ کے اندر کیا کچھ نہیں ہے تو پھر بات یہ ہے کہ زمنی انتخابات ہوں یا دوسرے بلدیاتی انتخابات ہوں یا جنرل الیکشن ہوں پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار کیوں آ جاتی سر اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہمارا اپنا فیلئر ہے اگر آپ دوہزار اٹھارہ کی بات بھی کریں گے تو میں خود ذاتی طور پر میری رائے رکھتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ کے اندر ایون پاکستان تحریک انصاف نے جتنا دھیان کراچی کے اندر دیا اگر ہم نے پورے صبح سندھ کے اندر دیا ہوتا تو ان کا وہی حشر ہوتا کہ جو ریزلٹ ہمارا کراچی میں آیا باقی صبح بھر میں بھی یہ آتا میں تو اس بات کو اگری کرتا ہوں یہ پارٹی میں باٹھ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہیں کینڈیڈیٹس نہیں کھڑے کیے ہمارا دھیان صرف کراچی کے اوپر تھا لیکن الحمدللہ ہماری تیاری بڑی زبدست ہے آپ دوہزار تئیس کے الیکشن میں اندر دیکھیں گے کہ جو حال ان کا باقی پورے پاکستان میں ہوا ہے کہ کشمیر سے فارق گلگت بلدستان سے فارق کے پی سے فارق پنجاب سے فارق بلوچستان سے فارق یہ وہ جماعت ہوتی اس پہ بھی بات کریں کہ تیمور بھائی سے لیکن اس سے پہلے تو خواہ جاتا اس ہاتھ سب پر درست کلتے ہیں تو آج تو خواہ صاحب آج انہوں نے ابھی تیمور صاحب کا کہنا ہے کہ آپ بھی آئے ایمکی ایم بھی آئے ہمارے ساتھ آ کے مذاکرات کریں ہم ان کی بھی بات سننے کے لیے تیار ہے چائے پلانے کے لیے تیار ہے آپ نے یہ پہلی تو میں بات ہوں وہ تیمور بھائی کرپشن کی بات کر رہے تھے اور کرپشن کے خلاف بات کر رہے تھے تو میری خود بخود ہسی نکل گئی اور آپ لوگوں کے چیرے پہ بھی ایک مسکرات مجھے نظر آ رہی ہے کی طرح ہے کہ سندھ میں ایک آدمی کے ہاتھ میں بوتل کا جن آ گیا اس نے بوتل رگڑی جن باہر آ گیا اور کہنا ہے کیا حکم ہے میرے آقا تو کہنا ہے سندھ میں کرپشن ختم کر دیں جن واپس جلدی سے بوتل میں بیٹھ گیا جا کے اور کہنا چاچا ڈککن جرہ زور سے لگانا یہ تو یہ ہے کہ جنات کے بھی تابو میں نہیں اور جہاں تک آپ باکرات کی بات ہیں تو میں مانتا ہوں تیمور بھائی بلائیں گے بسکٹ بھی گھلائیں گے کیک بھی گھلائیں گے لیکن وہ بات نہیں کریں گے جس کا ذکر پورے فسانے میں جو ہے نہ نہیں ہوگا وہ بات کریں گے اور یہ ماشاءاللہ چاچار گھنٹے بھی بیٹھ سکتے ہیں ہم لوگ اس سے پہلے پیپرز لوکل گورنمنٹ میں تین تین دن نو نو گھنٹے بھی بیٹھیں لیکن وہ دھاک کے تین پار وہی مرگی کے ٹانگ تو مذاکرات کرنے کے لیے ہمیں کوئی ہمیں کوئی تڑپ نہیں ہے ہماری کوئی ترس نہیں ہے ہمارے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلیں پہلے بھی آپ چھ سات بار آئیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ پیپرز پارٹی کی پولیسی کیا ہے جماعت اس پی کو کہتے ہیں ساری زندگی بیٹھے رہو تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ بیان پھر مذاکرات کرنے کون جا رہے ہیں ناصر شاہ صاحب جا رہے ہیں پھر پی ایس پی کو کہتے ہیں یار تم ہو کون تمہارے پاس ہے کیا ایک یو سی تو ہے نہیں تمہارے پاس کونسٹر نہیں ہے اچھا جی ٹھیک ہے پھر مذاکرات کرنے کون جا رہے ہیں ناصر شاہ صاحب اوہ بھائی ان کا سب سے بڑا جلسہ تو اسیملی کے بعد ہو گیا اس کے بعد اسی طرح اینتی کے پاس گئے خالیات جمعیت علماء اسلام کے بعد گئے خالیات آل پارٹیز کون پر خالیات میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں جماعت اس پر انہوں نے دو ہفتے کا ٹائم بھی ہے میں نے ریکارڈ پر بات کی ہے عابض نکو رحمان صاحب دو ہفتے بعد پھر دوبارہ فوارہ چوک پہ اسیملی پہ درنے پہ ہوں گے ایمکیم کے ساتھ اس بل کو دیکھ رہی ہے اور گزشتہ ہم اس کی مقابل کر رہے ہیں حضرت صاحب ایمکیم کو اپنا مستقبل کیا دکھائی دے رہا ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کو مجموعی طور پہ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف بیشتر چیزوں کا کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے یہ چیزیں اپنے دور حکومت میں شروع کی جو پچھلی کئی حکومتیں شروع نہیں کر سکیں اب وہ اسی کی بنیاد پہ اگلے الیکشن میں جائیں گے لیکن ایمکیم کو اگلا الیکشن کس بنیاد پہ دکھائی دیتا ہے دیکھیں ایمکیم کی اپنی پرفارمنس ہمیشہ یاد رکھئے اتحادی کی حصیت سے رہی ہے کیونکہ کراچی کی مردم شماری نے کراچی کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس نے ارتکاز اختیار ہے وہ کراچی کے علاوہ دیئی سندھ کو دیا ہوا ہے اور چیز پاکستان کی جو قومی جماعتیں اپنے آپ کو کہتے ہیں نینجے وزیراعظم آتے ہیں ان کا جو قبلہ ہوتا ہے وہ لاہور ہوتا ہے اور وہ لاہور ہی کو سرف کرنے اور پنجاب کو سرف کرنے میں زیادہ توجہ دیتے ہیں اور پنجاب کی ایک سریعت بھی ہے پورے ملک میں تو ہماری پرفارمنس کو آپ ایویلیویٹ کریں ہمارے اتحادی ہونے کے شیئر کے ساتھ سے دوسری ایک بات ہے ہم نے عوامی عدالت میں میڈیا میں اور سب سے بڑی قانونی لڑائی کل جسے بہت بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آنا ہے جو کہ شاید پاکستان کے غریب متوسط طبقے کی تقدیر بدل سکتا ہے اور ہمارا جی طرح وڈیرہ گائیں گا اور جاگردارہ نہ گائیں گے اس کی دکان لگت سکتا ہے کل وہ فیصلہ آنا ہے تو سمجھے سیدھا قومی مومنٹ نے صرف کراچی کی نہیں بلکہ کراچی تک کشمور اور کشمور تک خیبت پورے پاکستان کا موقع مجید لیا تو ہم جنگی طریقے سے اپنے گراس سوٹ پر موجود ہیں عوام کے لیے فیصلے کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ مذاکرات کے بعد کوئی میرے گھر کی دو شڑکیں بنا دے جیسا کہ ابھی میں نا رینماوں کے سیوریس کا کام ہو رہا ہے اب تین تین گلیوں کے لیے اگر آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو ہمیں تو مذاکرات کراچی تا لڑکانہ ہر گلی کے لیے مذاکرات ہم کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کراچی ناظم کو پانچ لاکھ روپے دیں اور لڑکانہ کے ناظم کو آپ دو لاکھ روپے دیں ہم تو کہہ رہے ہیں لڑکانہ مرکوٹی شیئرمن کو بھی پچاس لاکھ روپے مہینہ ملنا چاہیے میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اگر ہمارا بل یہ تسلیم کرتے ہیں تو یہ تیمور دالپور صاحب بیٹھیں ان کے حلقے کے یو سی چیئرمن کو پانچاس لاکھ روپے ملے گے اب اس پہ بڑے مزے کی بات ہوئی ایک اور دوستیں ہمارے وہ بھی انٹیریئر کے ہیں اور قابلی اکرام ہیں کہنے لے یار اگر یو سی چیئرمن کو پچاس لاکھ روپے تمہارے فارمول سے مل جا گے تو ہمارے پا کیوں آئے گا تو ہمارے ساتھ سے مسئلے بہت سارے ہیں ایک اور سوال کا جواب دیجئے گا پھر میں حرم شیخ سوان صاحب کی طرح بھی جانا ہے ستائیس تاریخ کو آپ لوگوں نے مشترکہ طور پر ایک ریلی نکالنے کا پروگرام بنا رکھا ہے ستائیس فروری کو کراچی سے گوٹ کی تک جو آپ کا ایک مشترکہ جلسہ بیو آئیم کیا ہے تاریخ انصاف کا تو کیا ستائیس کو آپ لوگ جا رہے ہیں کراچی سے گوٹ کی تک نہیں میرا خیال ہے کچھ غلط ہے بھی ہوگی کراچی سے کراچی ہے چلے گوٹ کیسے گرا ہاں جی گوٹ کیسے گراچی کر رہے ہیں آپ گوٹ کیسے کراچی ہے ہم تو ہی بلکل ہیں ساتھ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جس طرح ان کے مذاکرات چل رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر وہ کسی چیز پر ڈیڈ لاک ختم ہو جاتا ہے کچھ نکات مان لیتے ہیں مثال کے طور پر آٹھ نکات میں تبدیلی جا رہے ہیں پانچ مانے جاتے ہیں تو کیا دیگر آپوزیشن جماعتیں مانیں گی بالخصوص پاکستان تحریک انصاف اور ایمکیم دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اور ایمکیم کا تو مطبع نظر ایک ہی ہے مسئلہ ہمارا نہیں ہے آپ یہ ذہن میں رکھیں ہمیں اے پی سی میں مینڈلڈ دیا ہے جی اوائی نے ہمیں اے پی نے دیا ہمیں سنی تحریک نے دیا ہمیں تحریک نے دیا ہمیں اس کے علاوہ تاجروں نے دیا بہت بڑی طرح ہزاروں تاجروں کی دکانیں ہیں اور کوئی درجانوں تاجر تقدمیں انہوں نے دیا ہے سنتکانوں نے دیا ہے ہم تو ان سب کا مینڈلٹ لے کے بات کریں اور سب نے میں آپ کو اپنی قراردادیں دوں گا جس پہ سب نے سائم کی ہیں آت اٹھا جیسے بتایا ہے کہ یہ کانون ہے ہمیں اس کانون کو نہیں مانتے اب اس کے اب کیا شک تبدیل کریں گے بھئی جس کانون کی یعنی کلی طور پہ کانون کو نہیں مانتے آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ترامیم ہوئی ہیں وہ کلی طور پہ واپس لی جائیں پھر کسی چیز پہ بات ہو سکتی ہے خورمشی ارزمان صاحب جس طرح بات ہو رہی ہے سنتکاروں کی تاجروں کی آج سنتکاروں کی پریس کانفرنس آپ نے بھی دیکھی ہوگی وہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ کراچی میں وفاقی حکومت کچھ کارکردگی نہیں دکھا سکی اب جو سندھ حکومت ہمارے ساتھ صورتحال نمٹائے ہوئے ہیں اس پہ ہم پریشان ہیں ہماری سنتیں بند ہو جائیں گی تو آپ ان کی حمایت کھلے لفظوں کیوں نہیں کرتے کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹسائز ہو جائے گا یہ طریقہ اچھا دیکھیں میں سب سے پہلے تو آگے بات بڑھاتے ہوئے کیونکہ بلدیاتی نظام کے بارے میں بات ہو رہی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آج کراچی کے لیے ایک اور بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے آج ایک سو چھبیس عرب روپے کا جو ڈیویلپن سکیم ہے کے فور کی وہ ایک نیک سے پاس ہو گئی اور پچیس کروڑ گیلن جو ہے کراچی کو جو ہے اضافی پانی ملے گا اب دیکھیں کہنا تو بہت آسان ہے کہ وفاقی حکومت نے کچھ نہیں کیا لیکن آپ کو شہر کے اندر گرین بس جو ہیں وہ بھی چلتی ہوئے نظر آ رہی ہیں کے سی آر وزیراعظم نے کچھ مہینوں پہلے اناؤگریٹ کیا وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے فریڈ کوریڈور شروع ہو چکا ہے آج سے ایک ہفتے پہلے گورنر صاحب نے اس کی اناؤگریشن کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں شہر جل کر راک ہو جاتا تھا شہر میں جب فیکٹریوم آگ لگتی تھی تو باون فائر بگٹس دی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اللہ کی رحمت ہوتی تھی بارشوں کی وہ زحمت میں تبدیل ہو جاتی تھی پاکستان بیبلز پارٹی کی مہربانیوں سے تین بڑے شہر کے بڑے نالے صرف بنائی نہیں اس کے اطراف میں سڑکی بھی بنائی وہاں کے ان کروچرز کو جگہ کرائے بھی دیا دوسری جگہ جانے کو دیواریں بھی اس کے اطراف میں کھڑی گئے تاکہ پھر یہ کچھنا نہ پھیکیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں صرف پچھلے سال نو ارب نوے کروڑوں پہ پی ٹی آئی کے ایمین ایز نہیں ایم کی ایمین ایز جو ہمارے اتحادی ہیں ہم نے مل کر نو ارب نوے کروڑوں پہ شہر کی انٹرنل گلیاں یہاں کے پاکس یہاں کے سپورٹس گراؤن یہاں کے پانی کی لائنیں سویویج کی لائنیں یہ سب پاکستان تحریک انصاف اور ایم کی ایمین ایز ایم پی ایز نے یہاں پہ مکمل کرائی پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹھینگا بھی کچھ کام نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی ترقیاتی کام ابھی اس سال میں ہونے جارہے ہیں ہر ایمین ای پینتیس کروڑ روپے خرچ کر رہے جو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ فیڈل کورمنٹ نے کچھ کام نہیں کرا ان کو آپ میرے سامنے بٹھائیں بلکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود اس کو ہائی لائٹ کریں ساری اناؤگریشنز آپ کے سامنے ہوئی ہیں اچھا تحریک انصاف تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے ایم کی ایم لیڈ کر رہی ہے آپ دونے اتحادی بھی ہیں اس سے باقی جماعتی دونوں مل کر لیڈ کر رہے ہیں دونوں مل کر لیڈ کر رہے ہیں تو آپ باقی جو پیپس پارٹی کے انٹی گروپ ہیں ان کو اپنے ساتھ کیوں نہیں ملا رہے ہیں نہیں دیکھیں بسیکلی یہ ایک مقابلہ ہے نا جماعت اسلامی بھی ظاہر ہے کہ دھرنا دیرئی ہے مقابلہ کر رہی ہے لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں کسی طرح کراچی والوں کو امپریس کر دوں کراچی والے بہت اچھی طرح پیچانتے ہیں جس دور کے اندر آپ کے در تھنڈر سکوٹ وغیرہ ہوتے تھے وہ دور لوگ بھولے نہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہے اسی طریقے سے پی ایس پی ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہیں سو بیسیکلی دیکھیں ہر سیاسی جماعت کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرے گی اب یہ اقتدار کے اندر تو ہینی تو ظاہر ہے کہ یہ دھرنوں سے اور اتجاج سے امپریس کریں گے لیکن ہم نے تو پرفارمنس سے امپریس کی ہے نا جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ مجھے چیلنج کر سکتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اس بات کو یہ ساری چیزیں آپ کے ٹی وی چینلز نے پچھلے تین سال کے اندر وزیراعظم عمران خان کی خدمات ٹی وی کے اوپر دکھائی ہیں دیکھیں دنیا کے اندر کہیں بھی یہ کام کرنا وزیراعظم کا کام نہیں ہے کیونکہ نلائک حکومت اس صوبے کے اندر بیٹھی بھی ہے اور اس نلائکوں کی وجہ سے آج شہر کے حالات ہوئے ہیں تو ہم نے مجبوری کے تحت یہ سارے کام کریں ادوائز اٹھارویں ترمیم کے بعد یہاں پہ اگر رات کو کتا بھی بھاؤں کر آیا کہ کوئی ڈسٹراب ہو رہا ہے تو وہ ذمہ داری بھی صوبائی حکومت کی ہے خاجز آپ کے سامنے جو حالات ہیں اگر اگر خورم شہرزوان صاحب کے یہ موقف مانی آ جائے تو آپ یہ دیکھئے یہ جو کہ وفاقی سطح پہ جو سٹینس اپنایا جاتا ہے اپوزیشن کے بارے میں کہ یہ اپوزیشن تو خود اکٹھی نہیں ہو سکتی یہ حکومت کو کیا خطرہ پہنچائے گی تو اگر یہی صورتحال ہم سندھ کی دیکھ لیں ہر جماعت کا اپنا اپنا منفیسٹو ہوتا ہے اس نے اسی کے مطابق چلنا ہوتا ہے لیکن اگر ساری جماعتیں ایک نکتے پر متفق ہیں کہ وہ قانون کو بلدیاتی قانون کو کالا قانون مانتی ہیں تو پھر آپ تمام سٹیک ہولڈر مل کے کیوں نہیں بیٹھ جاتے دیکھیں اس میں میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہم نے اے پی سی کی تھی اے پی سی میں تمام سماعتوں کو بلائے تھا جماعت اسلامی نے ہم سے معذرت کر لی تھی اور ہم ان کے پاس گئے تھے ہم کے ہیڈ آفیس چل کر محافظ نئیم اور ایمان صاحب سے ملاقاتی کہہ لیں نہیں ہم اپنی سیاست الگ کریں گے شاید اس امید پر ہیں وہ کہ ایم کیوپ کے ساتھ الگ ہٹ کے شاید سیاست کریں گے تو شاید اس میں کام یہ ہے یہ حاصلوں کا رائٹ ہے یہ اور کراچی میں باہد یہ شہر ہے جس پہ ایک ایک ایم پی اے کی سیٹ پر کوئی پچیس پچیس کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو شاید پاکستان میں کہیں نہیں ہوتے تو اور مقابلہ پاکستان پیپرز پارٹی یا پاکستان پیپرز پارٹی بحثیت جماعت نہیں ہیں ہمارا تو مقابلہ اس فرسودہ جاگردارانہ سوچ سے ہے جو ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر یو سی کو پچاس لاگ رو میں مل لائیں گے تو میرے پاس کیا لینے آئے گا ہمارا مقابلہ تو ان سے ہے جو کراچی کو تو پھیکے دیں ہماری وجہ سے آپ کراچی کو کہہ دیں چلیں سارا خوزور ہمارے گلے ڈال دیں چلیں کراچی چھوڑ دیں حضرباد میبخہ سکھر چھوڑ دیں آپ کے علاقوں میں چلتے ہیں آپ کی ایو سی میں چلتے ہیں آپ کے کسی سرکاری سکول میں چلتے ہیں آپ کی کسی ڈسپینسی میں چلتے ہیں جہاں جینے ہو مرنے کی سہولت ہو مسئلہ کیا ہے جھوٹ اتنی طاقت اور اتنی شدت سے بھولا جا رہا ہے کہ وہ عام سندھیوں کو بھی سچ لگ رہا ہے لیکن اصل میں لوگ جانتے ہیں میں پی برس پارٹی بیسیتیں پارٹی قدر کرتا ہوں لیکن جو گورننس کا پیشکار پی برس پارٹی کا ہے وہ آمیرانہ ہے وہ کرفتہ کبور ہے اور اس کے انتر تیمور بھائی بھی ساتھ ہے تیمور بھائی سے بوچھ لیتے ہیں تیمور بھائی آپ نے ساری گفت کو سنی بی برس پارٹی کی گوڈ گورننس پہ بھی سوال یہ نشان کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کالے قانون کو نہیں مانیں گے ایک تو یہ بتا دیں کہ بلدیاتی الیکشن آپ کا بناؤس کر رہے ہیں اور یہ جو قانون جس کے حراب یہ جا رہے ہیں اس پہ فائنل کب ہو رہا ہے کب فائنل مذاکرات ہونے کے بعد اس پہ آپ اعلان کر دیں گے دیکھیں یہ ہر چیز فائنل ہو چکی ہے ہم نے سارے فیصلے کر لی ہیں اگر ایم پی ایم آ کے بات کرنا چاہتی ہے ان کی کوئی بیمانڈ ہیں جو کہ چاہتی ہیں پورے ہوں احتجاج قدم کرنا چاہتے ہیں مجھ سے بات کر سکتے ہیں ورنہ ہمارا ہر چیز اب فائنل ہو چکی ہے دوسری بات ہمارے زمانے میں شاید ایک سو سے کم برس کرپ نیشنز میں پاکستان آتا تھا جب درداری صاحب کے حکمت آج وہ ون فورٹیت موسٹ کرپ نیشنز میں ہے تو میرے خیال سے خواجہ صاحب کو اس اگر اتنا کرپشن سے ایچو ہے تو سب سے پہلے تو ان کو پاکستان تحریک انصاف سے علیدہ ہونا چاہیے پہلی بھی ان لوگوں نے کافی بار یہ اعلانات کیے تھے کہ یہ جو ہے اگر سینسز نہیں ہوا تو یہ چھوڑ دیں گے روڑوں پہ آ جائیں گے پر نہ میرے بھائیوں نے انہیں چھوڑا نہ روڑوں پہ آئے اس کی رینکنگ سندھ میں ویسے بڑھ گئی ہے میں نے کہا اس کی رینکنگ سندھ کے ویسے بڑھ گئی ہے آپ نے شاید پوری ریپورٹ نہیں پڑھی ہے ہائیس ڈیول آف کرپشن کے پی کے میں اس کے بعد پرلے نا اس کے بعد پنجاب پڑھ لے بھائی بھائی میں نے پڑھ لیا ہے میرے پاس پڑھا میں ہمیں آپ کو پورٹ کر دوں گا آپ کو فیشنل طریقے سے کرتے ہیں نا آپ کو فیشنل طریقے سے کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کس طرح چھپانا ہے آپ کے دو صوبے ہم سے آگے ہیں کرپشن میں میں آپ کو ایڈوائر دوں خواجہ صاحب آپ جان چھڑا ہے ان کرپٹ ٹولے سے یہ خان صاحب پہلے دو لاکھ روپے ٹیکس دے دیتے ہیں خان صاحب یہ 98 لیگ روپیس ٹیکس دے ہیں 98 لیگ روپیس ٹیکس دیتے ہیں سر یہ کہاں سے کرون کا خزانہ مل گیا عمران نیازی کو سر ارے آپ بھرمانی کریں آپ زرزاری صاحب کا پتائیں اس طرح مل کے اوپر کتنا ٹیکس دے رہے ہوں اگر ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پڑھیں تو پبلک سینٹر کے اندر پاکستان جو ہے وہ 152 نمبر کے لیے ضروری ہے تو ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ کرپشن کا ناسور ختم کرنے کے لیے ہم جو جدوجہد کرنا چاہتے ہیں وہ جدوجہد پایا ہے تکمیل تک کیوں نہیں پہنچتی یہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر سوچنا ہوگا وہ کوئی بھی سیاسی جماعتوں بہت شکریہ خاجہ اظہار الحسن صاحب تیمور تالپور صاحب اور خرم شیر زمان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے نظرین سیاسی جماعتوں کے موقف ایک طرف عوام کا اس میں کتنا حرج ہوتا ہے عوام کو کس حد تک بیٹ گورننس کا سامنا کرنا پڑتا ہے عوام اگر بہتری کے فیصلے کرے بہترین چناؤ کرے تو اسے بہترین ریزلٹ بھی مل سکتا ہے دیگر سیاسی منظرنا میں بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا سٹیو اداس ناظرین اگر اپوزیشن کو دیکھیں تو پچھلے کچھ عرصے سے اپوزیشن متحد نہیں ہے پی ڈی ایم اگر پی ڈی ایم کا پلات فارم دیکھیں تو وہاں پر بھی خلل پایا جاتا ہے بہت سی رنجشیں ہیں بہت سے اترازات ہیں تحفظات ہیں شکوے کیے جاتے ہیں ایک دوسرے سے لیکن بظاہر متحد دکھائی دیتے ہیں اور بظاہر وہ ایک ایمپیکٹ ایسا ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر کسی جگہ پر ہیں تو ہمارے ساتھ سب ہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی شمولیت کے حوالے سے بارہاں سوال کیے جاتے رہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ تنقید بھی ہوتی رہی پی ڈی ایم کے پلات فارم سے لیکن جب مولانا فضل الرحمان سے آج کے دن یہ سوال کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی شمولیت کے متعلق تو ان کا کیا کہنا تھا اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ کا 23 مارچ کی تاریخ تبدیل کرنے کا جواب انہوں نے کیا دیا ہے یہ ملاحظہ کر لیں پھر گفتگو کو آگے بڑھا میرے خیال میں اس کا وہ روب دب دبا ختم ہو چکا ہے اور انشاءاللہ وہ میدان میں اترے گا تو پھر لوگ ایک قومی مجرم کی حیثیہ سے اس کا استقبال کریں گے اور اس کو کشمش پیش کریں گے 23 مارچ کو پوری قوم اسلام آباد میں ہوگی اگر کوئی آتا ہے اب کوئی انکار نہیں ہے لیکن وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن ہم کبھی بھی اپوزیشن کی کسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں بنائیں گے وہ کس لیے کمیشنر ہے رنان صاحب اگر بظاہر دیکھا جائے جس طرح آج پیپلز پارٹی پہ تنقید نے کی اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ابھی بھی کوئی رمک باقی ہے یا پھر وہ عوام میں بیانیاں ابھی تک موجود رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں وہ صرف بیانیاں کی حد تک ہے یا صرف ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں میں آپ کو بری خبر دے دیتا ہوں اندر کی خبر مسلم لیگ نون نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی تحریک عدم اعتماد کی طرف نہیں جائیں گے یہ میں آپ کو بلکل ایک خبر دوں گفتگو کی حد تک وہ جائیں گے باتوں کی حد تک وہ ہوگا لیکن یہ مسلم لیگ نون کے اندر متفقہ طور پر فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی تحریک عدم اعتماد کی طرف نہیں جائیں گے اس زمن میں ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جناب تحریک عدم اعتماد کے لیے ایک پلاننگ کے تحت ہمیں آگے لگایا جا رہا ہے ہم آگے لگیں گے تحریک کے حد میں اعتماد نقام ہوگی حکومت مضبوط ہو جائے گی مسلم لگنون کو سیاسی طور پر ایک بڑا نقصان ہوگا اور اس کا فائدہ پاکستان پی بس پارٹی اٹھائے گی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اس کا فائدہ پاکستان پی بس پارٹی اٹھائے گی اس سے وہاں پوچھا گیا پی بس پارٹی کس طرح اٹھائے گی اس نے اٹھائے گی کہ بس پارٹی جو ہے وہ بہت سے معاملات حکومت سے تیہ کر چکی ہے صحیح ان کا بقول ان کے انہوں نے کہنا ہے کہ جن کے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں اس وقت نہیں آتے جس وقت آنے کی ضرورت ہے ان کے بہت سے لوگ جو ہے بہت سے جگہوں پہ نہیں پہنچتے جب پہنچنے کی ضرورت ہے تو پھر وہ جان بوچ کے ایک پلاننگ کے دیت کا آ رہے ہیں تو مولانا صاحب کا جو کہنا ہے نا مولانا صاحب کی جو خواہش ہے وہ خواہش ہی رہے گی اس پہ مسلم لیگ نون تو تیار نہیں ہے مسلم لیگ نون کے اندر یہ متفقہ فیصلہ ہوئے میں پھر آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں دیکھیں متفقہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ کہ وہ تحریک عدم اعتماد کی طرح جائیں گے ہاں یہ ضرور ہوگا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے گفتگو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جتنا شور ہو سکتا وہ بچاتے رہیں گے یہ سارا کچھ شور اور گفتگو کی حد تک رہے گا اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ کوئی عملی طور پر کچھ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا یہ ڈسین ہو چکا ہے اور یہ ڈسین جو ہے یہ شواشریف کا بھی ہے یہ نواشریف کا بھی ہے یہ شاہدہ کاناباسی کا بھی ہے اور یہ ڈسین جو ہے مسلم لیگ نون کے ہر اس شخص کا ہے جو اپنی اگلی اگلے جسے کہتے ہیں نا مورچوں میں کھرا ہے تو مولانا پھر کس پہ تکیہ کیے بیٹھے مولانا صاحب بچارے جو ہیں ابھی تک مولانا صاحب کچھ شاید آج ہماری خبر کے بعد پساچ چل جائے کہ یہ ہون ہے مولانا صاحب تو اسی بھی تکیہ کر بیٹھے ہیں کہ مولانا صاحب کو یقین دھانی کرائی جاتی ہے یہ جو مولانا صاحب نے آج ایک بات کہی ہے نا کہ ہم کسی بھی تنقید نہیں کریں گے یہ مولانا صاحب نے بیسیک ذہن میں رکھئے گا یہ مسلم لیگ نون کو سنایا ہے کہ آپ مجھے سمجھیں گے کہ میں شاید بھی بس پارٹی بیٹھے تنقید کروں گا اور تنقید بھی بس پارٹی بیٹھے کر کے میں شاید کسی اور طرف چلا جاؤں اور مولانا صاحب اب سارے گھر رکھنا چاہتے ہیں وہ مسلم لیگ نون کو یہ سنا رہے گا کہ اگر تو نہیں تو پھر کوئی اور سے یہ زیر میں رکھئے گا یہ بالکل ہے یعنی تکیہ کسی پہ نہیں کیا ہوا یہ ایک دوسرے کوئی اشاروں کی رائے میں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے مستقبل کو ایک ساتھ پھر سے رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں تگو دو کرنی پڑے گی اور ایک دوسرے پہ تنقید سے پرہیز کرنا ہوگا ناظرین آگے بڑھیں گے پولیٹیکل ایشیوز کے بعد ہم کچھ بات کر لیتے ہیں سوشل ایشیوز کی ایک ویڈیو گیم ہے جو نوجوانوں میں بہت زیادہ پروان چڑھ رہی ہے پب جی پچھلے دنوں کہنا کے علاقے میں ماں اس کی دو بیٹیوں کا قتل ہوا اور ایک بیٹا زندہ بچ گیا الزام میں والد کو گرفتار کر لیا گیا لیکن بعد میں یہ بات منظر عام پہ آئی کہ اس بچے نے ہی پسٹال پہ سائلنسر لگا کر اپنے بہن بھائیوں اور ماں کو قتل کیا اور نفسیاتی طور پہ اس نے یہ قتل کرتے ہوئے سوچا کہ یہ گیم کی طرح دوبارہ زندہ ہو جائیں گے پب جی کے متعلق کیا فیصلہ ہو رہا ہے رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب پنجاب پولس نے ایک سفارش پیش کی تھی کہ پب جی پہ پابندی لگائی جائے میکنزم کوئی تیار ہوا دیکھیں سفارش کر دی یہ دوسری دفعہ سفارش ہوئی ہے جب پہلے یہاں پہ لاہور میں ڈی آئی جی ایشفاق اللہ خانس تھے تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی ایک ہوا تھا اس وقت بھی انہوں نے یہی چیز پیش کی تھی لیکن آج تھا کمل دامل اس طرح تو نہیں ہو سکا اب دوبارہ یہ بڑا ایک چھوٹا نہیں بہت بڑا واقعہ پھر ہو گیا یا صد میں آپ کو ایک خوفناک چیز کروں اس پہ آپ ایک پہلو دیکھیں پسٹل تو اس گھر میں موجود تھا اوکے ہو گیا اس پسٹل پہ لگنے والا سالین سر ہے وہ کہاں سے آیا یا وہ بھی گھر میں موجود تھا اس پہ تو کسی نے نہیں بتایا اگر موجود تھا تو کیوں رکھا ہوا تھا ایک پسٹل گھر میں رکھا ہوتا ہے کہ لیسنسی پسٹل ہے جی ڈاڑ لگتا ہے کوئی آنا جائے کوئی ایسا نہ ہو جائے لیکن اس کے اوپر سے نسل لگانا اس کو رکھنا کیا وہ ٹارگٹ تھا اب آپ کو بتاتا ہوں اصل حقائق کیا ہے یا صد اتنا خوفناک ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے کام شروع ہو گیا کہ ایک پپ جی نہیں پندران گیمز موجود ایسی جس میں صرف یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے قتل کی طرح کرنا ہے آپ نے لوٹ مار کی طرح کرنا ہے اچھا جو اب اس کے ساتھ ساتھ وہی مافیا وہ انٹرنیشنل مافیا جو پاکستان کے اندر یہ تباہی بچاہ رہا تھا اب انہوں نے پاکستان کے اندر ان بچوں کو خاص کر ان نوجوانوں کو جو اس پپ جی کو کھیلتے ہیں آپ کو بتائیں اس کو پپ جی کو کھیلنے والے جو ہیں بقیدہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں میں ہوتے ہیں بقیدہ ان کا ایک سسٹم بنا ہوتا ہے اور اب بقیدہ ان لوگوں کو حاصل کا نوجوانوں کو لڑکوں لڑکیوں دونوں کو بقیدہ آئیس دی جاری ہے یا سر آئیس جب وہ آئیس پی رہے ہیں آج مجھے آپ پاکستان کے میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کسی ایک بلیٹ کلب میں کسی ایک ویڈیو گیمز کلب میں کسی ایک ایسی موج مستیہ والی جگہ جہاں پہ لوگ جاتے ہیں مجھے دکھا دیں وہاں پہ آئیس نہیں مل رہی آئیس مل رہی ہے اور آئیس جو ہے وہ نوجوانوں سے لیکن نیجے بچوں داکھ کو مل رہی ہے بچے پھر وہ آئیس پیتے ہیں پھر آئیس پینے کے بعد یہی گیمز کھیلتے ہیں پھر جب ان کا ذہن موف ہو جاتا ہے تو پھر ان کو بقیدہ استعمال کیا جاتا ہے پھر مشورے کرتے ہیں کہ آج میں نے اس سٹیج پہ جا کے یہ کرنا ہے وہ کہتا تم نہیں کر سکتے وہ کہتا کر کے دکھاؤں گا یاسر یہ ہو رہا ہے ہر وہ بچہ جو پمجی کھیر رہا اس میں ہر تیسرا بچہ آئیس پی رہا ہے چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے اور یہ آئیس اتنے آسان طریقے سے مل رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور یہ ایک ایسی خوفناک سادش ہے ہمیں وہ بام دماغوں سے ختم نہیں کر سکے ہمیں وہ دوسرے طریقے سے ختم نہیں کر سکے ہمیں وہ ڈراؤ نہیں سکے لیکن ہماری نوجوان نسل کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پندرہ ایسی گیمز بیئی دی اور اس کے ساتھ آئیس چاہ سے نشہ بیئی دیا جو میں برباد تھا حکومت وقت کو اس طرف توجہ دینی ہوگی ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے جو سفارشات پیش کی جا رہی ہیں اس پر بھی غار کرنا ہوگا اور نوجوان نسل کو اس قہر سے بچانا ہوگا کہ تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کی بھرپور طریقے سے نہ شنومہ کر سکیں ناظرین دیلا سٹار سے مجھے اور آن عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نکبان